بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نئے کام پورے ہوتے ہیں السلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے مولماء میں منا شیخ پرائیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن نہم جماعت میں تاریخ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین اور دگر کمزور طبقات کو خودکفیل بنانا پچھلے سیشن میں ہم نے آزادی کے بعد مختلف شعبوں میں خواتین کی طاقت کے مظاہرے کی چند مثالوں کا مطالعہ کیا آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل کیا گیا آج ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ خواتین تعلیم پا کر روزگار حاصل کر رہی ہیں خواتین کی آزادی کے خیال سے ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے والے خود اعتمادی بخشنے والے چند قوانین کا مطالعہ آج کے سیشن میں ہم کریں گے سبق کے اہم نقاط پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں خواتین کی طاقت کا مظاہرہ چپکو تحریک شراب مخالف مہم بین الاقوامی سال خواتین خواتین سے متعلق قوانین درج فہرز ذاتیں اور جماعتیں خانہ بدوش اور قبائلی جماعتیں اور اقلیتی طبقات پچھلے سیشن میں ہم خواتین کی طاقت کا مظاہرہ چپکو تحریک شراب مخالف مہم اور بین الاقوامی سال خواتین کے تحت خواتین کی مختلف تنظیموں اور تحریکوں کا جائزہ لے چکے ہیں اس سیشن میں ہم خواتین سے متعلق قوانین کا متعلق کریں گے انیسویں صدی کے آغاز میں عورتوں کی حالت قابل رحم تھی ان کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی انہیں معاشی اور سماجی حقوق حاصل نہیں تھے دختر کشی بچپن کی شادی جہز کی لانت رسم ستی ایسی کئی بری رسموں کی وہ شکار تھیں عورتوں کی فلاوہ بہبود کی تحریک میں ان مسائل پر توجہ دی گئی خواتین کی فلاوہ بہبود کی ان تحریکوں کے اثر سے کئی ظالمانہ رسمیں بند ہو گئیں عورتوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کا خیال عام ہونے لگا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کھل کر سامنے آنے لگی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کی اہمیت اور طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے انٹرنیشنل ومنز ڈے آٹھ مارچ کو منایا جاتا ہے انٹرنیشنل ومنز ڈے یعنی بین الاقوامی یوم خواتین انٹرنیشنل ومنز ڈے کب اور کیوں منایا جاتا ہے اسے منانے کی شروعات کس طرح ہوئی یہ جاننا بھی ضروری ہے تو آئیے بین الاقوامی سال خواتین کا پس منظر جان لیتے ہیں آٹھ مارچ اٹھارہ سو ستاون کو نیو یوک میں ایک ریلی نکالی گئی کام کے اوقات میں تخفیف مناسب تنخواہ اور پالنا گھر جیسی مانگوں کو لے کر نکالی گئی یہ ریلی ملازمت پیشہ خواتین کی پہلی ریلی تھی انہیں مطالبات کو لے کر آٹھ مارچ سن انیس سو نو کو خواتین نے ہڈتال کی نتیجتن ڈینمارک میں ومن سوشیلسٹ انٹرنیشنل کے اجلاس میں اس دن کو خواتین کی جد و جہد کا دن قرار دیا گیا سال انیس سو پچھتر کو بین الاقوامی سال برائے خواتین کی حیثیت سے منایا گیا تو انیس سو ستھتر میں یو اینو کے عام اجلاس میں ایک قرارداد پاس کر کے آٹھ مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین منانے کا اعلان کیا گیا تو اس طرح تو ہم نے دیکھا آٹھ مارچ اٹھارہ سو ستاون کو نیو یو یوک میں ایک ریلی نکالی گئی کام کے وقت میں تخفیف مناسب تنخواہ اور پالنا گھر جیسی مانگوں کو لے کر نکالی گئی یہ ریلی ملازمت پیشہ خواتین کی پہلی ریلی تھی انہی مطالبات کو لے کر آٹھ مارچ سن انیس سو نو کو خواتین نے حرطال کی نتیجہ نتیجتاں ڈینمارک میں ومن سوشلسٹ انٹرنیشنل کے اجلاس میں اس دن کو خواتین کی جد و جہد کا دن قرار دیا گیا سال سال انیس سو پچھتر کو بین الاقوامی سال انیس سو ستھتر میں یو اینو کی آم اجلاس میں ایک قرارداد پاس کر کے آٹھ مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین منانے کا اعلان کیا گیا اس طرح بین الاقوامی یوم خواتین یعنی انٹرنیشنل ومن سڈے منانے کی شروعات ہوئی اور اب ہم خواتین کے تعلق سے مختلف قوانین کا مطالعہ کریں گے ومن rights after divorce in india 1952 کے قانون کی رو سے بھارت سرکار نے ہندو خواتین کو پوڑگی یعنی تاہیات نان و نفقے کا حق دیا ہے اس کے تہت شوہر کو اپنی بیوی کو گزارا بھتا والد کی وراثت میں حصہ دیا گیا خواتین کو اپنی ملکیت کا حق ملا ورنہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ خواتین کو اور خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو والد کی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا مغرب قانون خواتین کو والد کی وراثت میں حصہ دیا گیا مردوں کی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دیا گیا انصداد جہیز قانون انیس سو اکسٹھ کی روح سے جہیز لینا یا مانگنا فوجداری گناہ قرار دیا گیا جہیز کی رسم کو ختم کر سماجی تحریک کو بڑھا دیا گیا جہیز کی رسم سے مطالق آپ نے سنا ہوگا شادی کے لیے لڑکے لڑکے والوں کی طرف سے مختلف چیزوں کی فرمائش کی جاتی تھی کار گھر موٹر سائیکل نقد رقم اور لڑکی کے گھر والے اگر یہ سب نہ دیں تو اس پر ظلم ستم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو یہ جہیز کی رسم دراصل ایک رسم نہ ہو کر ایک لانت بن گئی تھی جس کے خاتمے کے لیے قانون بنانا پڑا اور انصداد جہیز قانون 1961 کی روح سے جہیز لینا یا مانگنا پوجداری گناہ قرار دیا گیا اس قانون کی وجہ سے خواتین کو جہیز جیسی بری رسم سے ہونے والی تکلیفیں کم ہو گئیں خواتین کو زجگی کے لیے چھٹی دلانے والا قانون جسے Maternity Benefit Act کہتے ہیں 1961 میں نافذ ہوا اس قانون کی روح سے خواتین کو زجگی کے وقت چھٹیاں لینے کا حق ملا اب ہم ان قوانین کی بات کریں گے جن کی بدولت جہیز کی رسم کی مخالفت میں بیداری پیدا ہوئی بھارت میں جہیز مخالف قانون ہونے کے باوجود کھانا بناتے وقت خاتون کی جل کر موت کپڑے دھوتے وقت پیر فسل کر کوئے میں گر کر موت ایسی خبریں روزانہ اخبارات میں پڑھنے کو ملتی اس کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوتی تھی پولیس انتظام یا عدلیہ کی فعالیت سے بیداری پیدا ہوئی اس لیے سن 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا جہیز کی وجہ سے موت کا شکار ہونے والی خواتین کی تعداد کو دیکھ کر یقیناً آپ کو اس مسئلے کی شدت کا اندازہ ہو جائے گا سن 1988 میں 2209 خواتین 1990 میں 4835 اور 1993 میں 5337 خواتین جہیز کی وجہ سے موت کا شکار ہوئیں ان آداد و شمار کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے اور اب خاندانی عدالت سے متعلق معلومات حاصل کر لیتے ہیں شادی بیعہ سے متعلق تنازیات گھرے لو مشکلیں اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پوڑگی جس کے متعلق ابھی ہم نے پڑا الومنی جسے کہتے ہیں یک طرفہ سر پرستی میاں بیوی کا الگ الگ رہنا اولاد کی پرورش وغیرہ خاندان سے جڑے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خاندانی عدالت قائم کی گئی تو یہ ہے خاندانی خاندانی ممبئی خاندانی عدالت سے لیکن 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 شادی خاندانی شادی 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 خاندانی شادی خاندانی شادی شدہ خاندانی مقررہ رقم کو پوڑگی یعنی نان و نفقہ کہتے ہیں اگر کسی شادی شدہ خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے تو اب اس کی گزر بسر کیسے ہو خاص طور پر اگر وہ کوئی ملازمت بھی نہ کر رہی ہو تو اس صورت میں خاتون کی گزر بسر کے لیے شوہر کی طرف سے ہر ماہ دی جانے والی مقررہ رقم کو پوڑگی یعنی نان و نفقہ کہتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا انیس سو باون کے قانون کی روح سے بھارت سرکار نے ہندو خواتین کو پوڑگی یعنی تا حیات نان و نفقے کا حق دیا ہے پتی کو دینا ہی ہوگا گزارہ بھتہ سپریم کورٹ نے شہبانوں کیس میں محمد خان کے خلاف شہبانوں کو پوڑگی مانگنے کا اختیار ہے یہ فیصلہ سنایا لیکن مذہبی اداروں نے اس کے خلاف احتجاج کیا جس کے نتیجے میں لوگ صبح میں مسلم وومن ایکٹ یعنی پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس پاس ہوا ستی مخالف قانون رسم ستی ایک ایسی قابل نفرت اور ظالمانہ رسم جس کے تحت خاتون کو اپنے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ چتا میں جلنا پڑتا تھا ایسی قابل نفرت اور ظالمانہ رسم کے خلاف راجہ رام مہن روئے نے زبردست تحریک چلائی تھی جس کے نتیجے میں رسم ستی پر پابندی کا قانون بنایا گیا قانون کے باوجود چار ستمبر انیس سو ستیاسی کو راجستان کے دیورالہ نامی گاؤں میں روپ کور نامی شادی شدہ خاتون کو ستی کیا گیا وہ اپنی مرضی سے ستی نہیں ہوئی بلکہ اسے زبردستی اس کے لیے اکسایا گیا اس کا ستی ہونا یا ستی ہونے کے لیے اکسایا جانا یہ تمام باتیں غیر قانونی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی آفتہ دور میں قانون ہونے کے باوجود راجستان کے دیورالہ گاؤں میں روپ کور کا اس طرح ستی ہونا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا روپ کور کا ستی ہونا ایک دل دہلانے والا واقعہ تھا اخبارات میں اس کے متعلق خبریں شائع ہونے لگیں مینہ مینن کلپنا شرما گیتہ سدھو سجاتہ آنندن انو جوزف جیسی خواتین کی آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے سچائی کی تحقیق کی سرکار نے سن 1988 میں سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالف قانون پاس کیا اور اب بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی حقوق انسانی کا تحفظ خواتین اور مردوں پر ہونے والی نائنصافی کے تدارک کے لیے 1993 میں یہ قانون پاس کیا گیا اس کے لیے قومی ستح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی بنائی گئی اسی طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیٹی بنائی گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ریاستوں میں بھی ریاستی انسانی حقوق تحفظ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا خواتین اور مردوں پر ہونے والی نائنصافی کے تدارک کے لیے قومی ستح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی بنائی گئی اسی طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیٹی بھی بنائی گئی خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات خواتین کے لیے محفوظ مقام روزگار جیسے مختلف امور قانونی طور پر موثر انداز میں حل کر کے خواتین کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے نوبل پیس پرائیس سے سمانت ساؤت آفریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے ہمارے ملک میں قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی اور کئی ریاستوں میں قائم ریاستی انسانی حقوق کمیٹی کی بدولت خواتین کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی کیا آپ جانتے ہیں ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے دس دسمبر کو منایا جاتا ہے اور اب ہم معلومات حاصل کریں گے خواتین کے لیے محفوظ نشستیں یعنی ریزرویشن کی دستور میں سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت ترمیمات کے ذریعے گرام پنچائت پنچائت سمیتی زلہ پریشت نگر پالکہ اور مہا نگر پالکہ میں ایک تہائی نشستیں خواتین کے لیے محفوظ کی گئی ہیں سرپنج صدر صدر بلدیا اور میر ان عہدوں کے لیے بھی ایک تہائی حصہ مختص کر دیا گیا ہے مہراشتر سمیت ملک کی پندرہ ریاستوں میں خواتین کو خواتین کو پچاس فیصد ریزرویشن دیا گیا جس کی وجہ سے خواتین کو تمام شعبوں میں کام کرنے کے مساوی مواقع میسر آئے ہیں آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مردوزن کے اصول پر عمل کیا گیا جس کی وجہ سے خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا ووٹ دینے کا حق ایک ایسا حق جس کے تحت اب حکومت سازی میں خواتین کا بھی عمل دخل شامل ہو گیا ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جانے لگی خواتین کو ووٹ دینے کا حق دلانے میں میتھان ٹاٹا کی کوششیں قابل ستائش ہیں میتھان ٹاٹا پیشے سے ایک بیرسٹر تھی اور انہوں نے خواتین کو ووٹ دینے کا حق دلانے میں بیداری پیدا کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے آزادی کے بعد خواتین کو جو قانونی حقوق حاصل ہوئے اس کے تحت مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم اور روزگار کے یقصہ مواقع فراہم کیے گئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں بھارت میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا کیا حال تھا عالی تعلیم تو دور کی بات انہیں بنیادی تعلیم سے بھی دور رکھا جاتا تھا اور روزگار کی دنیا کی اگر بات کریں تو کئی پیشے ایسے تھے جن میں خواتین کو روزگار نہیں ملتا تھا انہیں اس کام کے لیے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا مگر آج ہم دیکھیں تو مختلف شعبوں میں خواتین نے اپنی قابلیت سے ان شعبوں کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے ایک طرف ایک طرف تو خواتین کو تعلیم اور روزگار کے یقصہ مواقع فراہم کر کے ان کی ترقی کو رفتار دی گئی تو دوسری طرف ستی اور جہیز جیسی رسموں پر قانونن پابندی آئد کر دی گئی جس کی وجہ سے خواتین پر ہونے والے ظلم تشدد کا خاتمہ ہونے میں مدد ملی ہم نے دیکھا وراست میں بھی خواتین کو قانونن حصہ دیا گیا خواتین کو طلاق دینے کا حق بھی حاصل ہوا آخر میں ہم نے دیکھا سیاسی اقتدار میں خواتین کو مساوی حقوق دینے کے لیے مقامی انتظامی اداروں میں کچھ نشستیں محفوظ کی گئیں ان تمام ترمیمات کی وجہ سے جن کا مطالعہ بھی ہم نے کیا آج ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ خواتین تعلیم پا کر روزگار حاصل کر رہی ہیں خواتین کی آزادی کے خیال سے ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے سیاسی شعبے کی اگر ہم بات کریں تو بھارت کی کئی ریاستوں میں خواتین وزیراعلا کے اہدے پر فائز رہ چکی ہیں کیا آپ جانتے ہیں بھارت کی ان خواتین وزیراعلا کے نام آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر چون تیس پر آپ کو بھارت کی خواتین وزیراعلا کی یہ فہرست مل جائے گی ان میں محبوبہ زیراعلا کی حیثیت سے اپنی اپنی ریاستوں کی قیادت کی ہے تعلیم روزگار انتظامیاں سیاست غرض تمام شعبوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کھل کر سامنے آنے لگی ہے ہم نے خواتین کی طاقت کے مظاہرے اور خواتین سے متعلق قوانین کا تفصیلی جائزہ لیا یقیناً ان سوالات کے جواب دینا آپ کے لئے آسان ہوگا زیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھئے نمبر ایک سن انیس سو بیانوے میں ڈیش ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی آپ کی آپشنز ہیں مہراشترا ریاست گجرات آندھرہ پردیش یا اتراخن یقیناً آپ اس کا جواب جانتے ہیں وہ ریاست ہے آندھرہ پردیش اسے دوبارہ لکھیں گے ہم سن انیس سو بیانوے میں آندھرہ پردیش ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی دوسرا بیان دیکھتے ہیں سن انیس سو پچھہتر میں حکومت ہند نے ڈیش کی صدارت میں مہلا آیوگ قائم کیا آپشنز ہیں ڈاکٹر پھل رینو گوہ امہ بھارتی بھاسندھرا راجے یا پرمیلا دنڈ وطے تو آپ کو نام یاد ہے جن کی صدارت میں حکومت ہند نے مہلا آیوگ قائم کیا صحیح جواب ہے ڈاکٹر پھل رینو گوہ بیان کو دوبارہ لکھیں گے ہم سن انیس سو پچھ اتر میں حکومت ہند نے ڈاکٹر پھل رینو گوہ کی صدارت میں مہلا آیوگ قائم کیا دوسرا سوال ہے مندر جزیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھئے تو یہاں چار جوڑیاں دی ہوئی ہیں ان میں سے جو غلط جوڑی ہے اسے آپ کو پہچان نہ ہے اور لکھنا ہے آئیے ان جوڑیوں کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سودامینی راؤ ستری مکتی آندولن سمیتی ودیابال ناری سمتا منچ پرمیلہ دند وطے مہلا دکشت سمیتی جوتی ماپسے کر مہلا آیوگ تو اپنے پہچانا اس میں سے غلط جوڑی کون سی ہے سب سے پہلے ہے سودامینی راؤ ستری مکتی آندولن سمیتی تو یہ جوڑی بلکل سہی ہے سن 1977 میں سودامینی راؤ نے پونہ میں ستری مکتی آندولن سمیتی قائم کی دوسری جوڑی ہے ودیابال ناری سمتا منج تو یہ جوڑی بھی بلکل سہی ہے تیسری ہے پرمیلہ دنڈو مہلا دکشت سمیتی یہ جوڑی بھی سہی ہے سن 1976 میں دلی میں پرمیلہ دنڈو مہلا دکشت سمیتی قائم کی تھی آخری جوڑی ہے جوتی مابسے کر اور اس کے آگے لکھا ہے مہلا آیوگ تو ہم جاتے ہیں ہم نے پڑھا ہے یہ کہ جوتی مابسے کر کا ڈراما ملگی زالی ہو کافی مشہور ہوا تھا لہٰذا جوتی مابسے کر کے ساتھ مہلا آیوگ غلط ہے تو چوتھی جوڑی جو ہے وہ غلط جوڑی ہے ہم نے پہچان لیا ہے اسے ہم دوبارہ لکھیں گے آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام ملیں گوں ملیں گے ملیں گے